نوی جماعت کے عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز طالبات چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصے گزلیات میں سے آج جگبست کی تشریحات کو پڑھ رہے ہیں ہماری جو آج کی نظم ہے وہ پندیت بریج نارائن چگبست کی جو نظم آپ کے نسام میں شامل ہے جس کا عنوان ہے کشمیر کشمیر کے عنوان سے انہیں آپ کے آپ کے نسام میں دی گئی ان کی نظم جو ہے آج ہم اسی کو پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس نظم کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ چگبست جو ہے پندیت بریج نارائن چگبست انہیں کن باتوں کا اظہار کیا ہے اپنی اس نظم کے ذریعے تعارف میں سب سے پہلے تعارف میں پندیت بریج نارائن چگبست جو ہے پندیت بریج نارائن چگبست جو ہے ان کا آبائی وطن جو ہے وہ کشمیر تھا یعنی کہ کشمیر ان کا آبائی وطن تھا اور عزیزوں کے درمیان کشمیر کی فطری اور تمندنی خوبیوں کا ذکر جو ہے ہر وقت رہا ہوگا جسے کشمیر سے محبت بڑھ دی گئی کشمیر کی تعریف میں انہوں نے کہیں نظمیں لکھی ہے کہیں ہے اور جو یہ نظم ہے جس کا عنوان ہے کشمیر یہ خصوصاً قابلی ذکر ہے شائر نے کشمیر کی خوبصورتی کو دلکش پیرائے میں اس نظم کے ذریعے واجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جگبست کشمیر کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ کشمیر میں موسمی بہار میں صبح کے وقت کوحسار کے فول اپنی خجبو پھیلاتے ہیں وہ صبح کو کوحسار کے فولوں کا محکنا وہ جھاریوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا گردوں پہ شفق کو پلالے کا دہکنا مستوں کی طرح عبر کے ٹگڑوں کا بہکنا اس بند میں چگبست جو ہے کشمیر کی تعریف میں کہتے ہیں کہ کشمیر میں موسمی بہار میں صبح کے وقت کوحسار کے فول اپنی خجبو پھیلاتے ہیں جھاریوں کی آڑ میں چڑیاں چہ چہاتی ہے آسمان پر سورج ڈلتے وقت سرخی فیلتی ہے اور پہاڑ پر لالے کے فول اپنی خجبو بکھیرتے ہیں مست آدمی کی طرح بادل کے ٹکڑے بھٹکے بھٹکے فرتے ہیں ہر ایک فول کے حرکت سے پری کے نکرے ظہر ہوتے ہیں ہر فول کی جنبش سے آیا ناز پری کا چلنا وہ دبے پاؤں نسیم سحری کا یعنی کی ہر ایک فول کی حرکت سے پری کے نکرے جو ہیں وہ ظہر ہوتے ہیں اور صبح کو جو صبح کی آہستہ آہستہ جب یہ ہوا چلتی ہیں ان باتوں سے کشمیر کی خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے یعنی کی ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ کتنا خوبصورت ہیں یہ کتنا حسین ہیں اور اس کا یہ منظر کتنا دیکھنے کے لائق ہوگا اور کشمیر کی ایک حسین تصویر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ وادی کشمیر کتنی خوبصورت کتنی جمیل اور کتنی حسین ہے دوسرا جو بند ہے وہ تائرِ کوہسار لبے چشمِ کوہسار وہ سرد ہوا اور کرمِ عبر گہربار وہ میوائے خوشک رنگ وہ سر سبز چمنزار ایک آن میں سہت ہو جو برسوں کا ہو بیمار اس بند میں پندس بریج نارائن ٹیک بست پہاڑی جگہ کے پرندے پہاڑی جگہ کے چشمے چشمے کے کنارے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی سندر لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں جو پہاڑ پر پرندے بیٹھتے ہیں جو پہاڑی جگہوں پر چشمے چشمہ جو ہے اور کشمیر کی آوہا جو ہے سرد تر اور بادلوں کی یہ مہربانی کی موتی برس آ رہے ہیں یعنی بہار کے موسم میں برستے ہوئے بادل موتیوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں کشمیر میں نہایت خوبصورت میوے ہیں اور سرسبت چمنزار ہے برسوں کا بیمار اگر بہار کے موسم میں کشمیر آئے تو ایک لمحے میں وہ سہتیاب ہو جائے گا یہ باغے وطن روکشے گلزار جانا ہے سرماعے ناز چمن آرائے جہاں ہے کشمیر کے یعنی کی یہ وطن یہ مچیکبست فرماتے ہیں کہ یہ میرے وطن کا باغ ہے اور جنت کے باغ کو شرمندہ کرنے والا ہے دنیا کے باغ کو آراستہ کرنے والے کی قابل فخر دولت ہے کشمیر کے پرندے کشمیر کے پہاڑ ان کے چشمیں یہاں کے آوہ ہوا بادل میوے چمن اور سرسبز گرزے کی نہائی تھی ہر طرف نہائی تھی خوبصورتی ہی خوبصورتی ہیں یہ کس میں روپوش ہیں یہ روپوش ہے میری واد یہ کشمیر میں یہ پنڈت بریجنا رہنجاگ بستہ فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز رحم پتر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے کشمیر کے آوہ ہوا کی تعریف سب ہی نے کی ہیں مگر یہ انداؤ جو ہے بڑا پیارا ہے کہ ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار یہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس کے بارے میں کشمیر کی خوبصورت کے بارے میں فارسی شاعر جو ہے عرفی نے کسیدہ کشمیر میں لکھا ہے ہر سوخت آئے جانے کی بکشمیر در آئید گرمرگ کباب است کی بابال وپر آئید یعنی کہ اس میں بھی اس فارسی شاعر جو ہے عرفی انہوں نے عرفی نے بھی اس ہر زبا میں کہا ہے کہ کشمیر کی جو یہ خوبصورتی ہیں کشمیر کی جو رونک ہیں کشمیر کی جو کی جو یہ سندرتہ ہے وہ اپنی مثال آف ہے ہم کسی کو بھی اس کے ماندن نہیں کر سکتے ہیں